ایفٹی جہاں وہ بلڈ پیشر ہے ڈیابیٹیز ہے اسطما ہے رمیٹیزم بیک پین انسومنیا ڈیپریشن whatever it is ہم ایفٹی کو ایک جھاڑ کے روپ میں کوئی سمجھا رہا ہوں ایک جھاڑ ہوتا ہے نا جھاڑ ٹری تو اس کے سب سے زمین میں کیا ہوتا ہے روٹس ہوتا ہے روٹس روٹس کو ہم کہتے ہیں میرے اپنے ہی لیمٹنگ بلیفز پھر وہاں سے نکلتا ہے تنا جس کو میں stem کہتے ہیں stem رائٹ وہ ہوتا ہے events events مطلب کوئی بھی بات میری زندگی میں ہوتی ہے اس کو میں event کہتے ہیں میں کوئی سمجھاؤں آگے examples میں اس کے بعد آتا ہے ڈالتالیاں branches branches کیا ہیں میرے emotions رائٹ اور پتیاں جو branches میں لگتی ہیں نا وہ میرے روگ ہیں وہ میرے روگ ہیں چاہے میرے شریف میں incurable pain ہے fibromyalgia chronic body pain ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے ہوتا نہیں کئی بار ایسا میرے گردن میں وہ درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے میں نے امرائے نکالا ٹیسٹنگ کر رہا ہی ساری اور پتا لگتا ہے کہ گردن میں کچھ بھی کھرابی نہیں ہے تو آخر وہ درد آتا کہاں سے وہ درد جو ہے نا وہ emotional pain ہوتا ہے گری کریگ نے 1990 میں اس کا ازاد کیا تھا USA میں اور انہوں نے اس کو ایسا سمجھایا ہے میرے شریف میں ارجہ ہے نا سب ہی کسی میں ارجہ ہے body ہے تو according to acupressure یہ جو ارجہ چلتی ہے شریف میں یہ چودہ channels میں چلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں meridians meridians کہتے ہیں اس کو شریف کے کچھ ایسے points پر جب ہم انگلیوں کے tips سے tapping کرتے ہیں تو وہ meridians کے ends ہوتے ہیں shore اور جیسے ہم ان جگہوں پر tapping کرتے ہیں نا تو وہاں tapping کرنے سے میرے ارجہ کے شریف میں باڈی ایتھرک باڈی جیسے ہوں کہتے ہیں وہاں پر ارجہ کیا ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے اور رہست ہو جاتی ہے میرا کوئی بھی negative وچار any single negative thought میرے شریف کے ارجہ میں کیا کرتا ہے disturbance کر دیتا ہے میرے شریف ارجہ چل رہی ہے نا میرا وچار اگر negative ہے میں نہیں کر سکتی میرے بھاگے بہت کوشش کر لی مجھے کبھی سکھ نہیں ملے گا میں سے کبھی شانت نہیں رہ سکتی یہ all the negative thing تو جیسے ہی میرا کوئی بھی وچار جب negative ہوتا ہے تو میرے بوڈی کے energy میں کیا ہوتا ہے disturbance ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں interrupted energy جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے تھوڑا disturb ہو جاتی ہے all disturbed energy میرے اندر emotions کو create کرتی ہے جیسے ڈر کا emotion ہے یا resentment ہے ناراض کی کسی بات کو لے کر یا پھر guilt کی feeling ہے کسی بات کو لے کر میں بہت دکھی ہوں یہ جو emotions ہوتے ہیں چاہے worry ہے چنتہ ہے یہ emotion جب میرے بوڈی کے اندر بلاغ ہو جاتی ہے پہلے energy disturbed تھی اب energy بلاغ ہو جاتی ہے جب energy بلاغ ہو جاتی ہے تو پھر physical body میں روگوں کا ڈربان ہوتا ہے ان کے اوپشتے من میں ہیں اور پنکتے تن میں ہیں ان کا علاج medical science کے پاس ہے ہی نہیں دوائیوں سے ہم ان بیماری کے لکشن کو چھپا دیتے ہیں اور بیماری وہی کی وہی رہتی ہے اف کورس اگر یوگ کے تین ہی aspect روز لے رہے ہیں body mind and spirit meditation تو یہ definitely کیا کرتا ہے بیماری جو کانٹے کے سوان شریف میں چھپتی ہے دوائیاں شاید اس کانٹے کی پرک کو اس کو شاید نکال سکتا ہے لیکن یہ یوگا کیا کرتا اس کو پورا بھی نکال سکتا ہے بہت سار کر کے alternate therapies دوائیوں کے ساتھ ساتھ لوگ پوری دنیا اس کو use کر رہی ہے آپ نے سبی نے سنا ہوگا acupuncture سنا سبی نے acupressure ہوتا ہے جہا ہم صرف اونیوں سے پرٹکلی پوائنٹ پر پر release pleasure constant دباتے کئی پوائنٹ پر لیکن جب وہاں پر ہم puncture کرتے ہیں needles دارتے ہیں تو acupuncture ہوتا ہے EFT کیا ہے جہاں needles کے بغیر ہم کام کرتے ہیں that is EFT EFT کو کیا کہتے ہیں یہ psychotherapy ہے اس کو کہتے ہیں needle less acupuncture needle less acupuncture پھر سے ہم جھاڑ کی طرف چلتے ہیں میرے اپنے limiting beliefs کیا ہوتے ہیں جو میں بتا آپ کو پھر کوئی بیسی وعدات ہوتی ہے بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت گصہ آتا ہے میں بہت ناراض ہو جاتا ہوں میں بہت چنتت ہو جاتی ہوں مجھے بہت جدہ guilt feel کرتا ہے یہ emotions مطلب یہ کیا کرتے ہیں جب emotion body جو ہماری ارجہ کا کشتر ہے وہاں پھر بلاک ہو جاتا ہے اور شریف میں بیماری آتی ہے گیری کری نے کیا بتا ہے کہ ہم اگر انگلیوں سے tapping کرتے ہیں اس کو tapping بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے emotional freedom technique اس کو short میں کہا جاتا ہے e f t یا اس کو tapping کے نام سے بھی جانتے ہیں تو انہیں کیا بتایا ہے یہ اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو یہ کام کرتی آپ ڈاکٹروں کی دوائیاں لے رہے ہیں یوگ آسم کر رہے ہیں پرنائم کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں ہر ادر تھیرپی کے ساتھ آپ اس کو use کر سکتے ہیں دوسری بات ایک ایسا self help tool ہے یہ جو سبھی کو اپنے پاس رکھنا چاہی ہے دنیا کے جتنے بھی trainers ہیں جتنے بھی life coach ہیں جتنے بھی healers ہیں وہ آج سبھی اس کا پریوک کر رہے ہیں everybody is using this اتنی جب اتنی technique ہے تو اس کے پنوبھو سنو گئے اپریشن تک اس سے cancels ہوتی ہیں تو ایک کرکمہ کو بتاتے جائیں کہ کیسے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہلے karate chopping point ہم جانے karate chopping کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہاتھ میں آپ اس کو tapping کر سکتے ہیں یہ جو کلائی کی ریکھا ہے کلائی کی ریکھا اور پھر یہاں پر چھوٹی اونلی کا جو روٹ ہے آدھار ہے مول ہے اس کے بیچ میں سائیڈ میں یہاں پر جو نرم پورشن آتا نا سافٹ پورشن سینٹر میں یہاں پر very tender skin ہے ہماری سافٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے karate chopping point کسی point جہاں پر karate والے اپنا action لیتے تو اس کے پہلے یہاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے shot کرتے ہیں اس کو ہم کو کیا کرنا ہے چارو ہی اونگلیوں کے tip سے یہاں پر لگاتا اس کو tapping کرنا ہے یہ skro tapping very gentle tapping وہیں پر ہونا چاہیے firm but very comfortable right karate chopping point right یہاں پر آپ کو کیا کہنا ہے آپ اس وقت اپنے شریر کے پیڑا کو یا من کی پیڑا کو کسی بات کے disturbance کی وجہ سے آپ restless ہیں lost ہیں بہت low feel کر رہے ہیں آپ ناراض ہیں چنت ہیں بہبیت ہیں تکھی ہیں شام تہ ہیں آپ کے گھٹوں میں درد ہو رہے ہے کمر میں درد ہو رہے ہے کندے میں درد ہو رہے ہے آپ کا جو بھی issue ہے چاہے وہ physical ہے یا emotional ہے اس کو یہاں پر کہنا ہے اس کو کہا جاتا set up statement کیا کہا جاتا اس کو بولو set up statement set up statement کیسے بنتا ہے مجھے جو بھی تکلیف ہے جس کے وجہ سے میں پیر کے گھٹنے میں اس پیس فیہ کرو درد اکڑن سوجن اگر تینوں بھی ہے تو تینوں کو اس پیس فیہ کرو اس کو یہاں پر کتنے بار بولنا ہے نگیو positive کو ملا کے اس کو set statement بولتے ہیں یہ آپ کو لگاتار tapping کرتے ہوئے تین بار repeat کرنا ہے اس میں ہم کہتے short اور film اور ایک بتائیں جو درد اس سے نہیں مٹھتے ہیں اس کو full recite کہتے ہے اس کو short recite recite پھر ہم full basic recite کی طرف جائیں گے تو short basic recite میں کیا ہوتا ہے ہم کوئی بھی treatment دینے کے پہلے اپنے آپ کو یہاں پر تین بار میرا issue ہے اس کے ساتھ EFT کا positive affirmation despite that I totally and deeply love and accept myself تین بار لگاتار negative positive کو ملا کر سپھئے state میں تین بار repeat کرتا ہوں لگاتار tapping کرتا ہوں پھر اس کا کام ختم ہو گیا یہاں سے start کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو بھی issue ہے اس کو لگاتار repeat کرتے جاؤ اور 8 الگ الگ پوائنٹوں پر ہم tapping کرتے ہیں tapping کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے انگلیاں ہیں لگاتار ہی electromagnetic forces electric current aura radiate ہوتا ہے یوگیوں نے اسی کو آدھار بنا کر کئی ساری مدرائیں بنائی ہیں کئی ساری مدرائیں بنائی ہیں جو بھی body of elements imbalance ہو جاتے ہیں مدرائوں کے کرنے سے کوئی ترتو balance ہوتا ہے کوئی بڑھتا ہے کوئی گھٹتا ہے تو اگر ہم انگلیوں سے اس particular بندوں پر tapping کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے شریعے جہاں بھی blocks ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو انگلیوں کے tips ہیں یہ میرے meridian کے ends ہیں اگر میں ایک سے جیادہ انگلیوں کو use کرتا ہوں میں برابر اس جگہ پر tapping کر yes one two three four five six seven right اب ہم چاہیں تو ایک ہاتھ سے چاہیں تو دونوں ہاتھ سے یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ہم کیا کرتے ہیں fold کرتے ہیں جب fold کرو گے تو کیا ہوگا آپ کے دونوں ہی انگلیاں جب ایک line میں آ جاتی ہیں آپ اس کو تھوڑا fold not tapping tapping مطلب میرے انگلیوں کی tip اس اس ستھان کو ٹیسٹ کرنی چاہیے آئے سمجھ بہیں اب second point ہوتی ہے دونوں انگلیوں سے ہم کریں گے ایک side بھی کر سکتے ہیں دونوں side کرو گے کیونکہ آپ کے جاتا انگلیاں use ہو رہی ہیں تو کو فائدہ جانگ لے گا تو اب ہم یہاں پر سوکیٹ ہے نکلی ہڈی ہے ہڈی ہڈی ہے اس کو سوکیٹ کرتے ہیں آنکھ بس وہاں پر tapping کرتا ہے یہ تیسرا نمبر کو point ہے پہلا point of the head second is the eye growing side third is side of the eye سب یہاں tapping کرو ساتھ بار 1 2 3 4 5 6 7 right گال کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں پر آپ سب ہڈی کے اوپر tapping کرو ساتھ بار 1 2 3 4 5 6 7 5 نمبر کا point ہوتا ہے nose یہاں پر ہم دونوں ہاتھ سے tapping نہیں کریں گے کیونکہ اگر میں دونوں ہاتھ سے tapping کرتا ہوں تو main جو بیچ کا point ہے دوسری بار ہم اس کو یہاں پر دو انگلی سے tapping کر سکتے ہیں تین انگلی سے بھی کر سکتے دو انگلی سے tapping کر تو بھی چلے گا 5 نمبر کا point ہوتا ہے ناک کی نیچے اور اوپری ہوتوں اس کے بیچ گڈہ بنتا ہے ٹرائنگل بنتا ہے بس وہی پر nose point سبھی اس کو یہاں پر ساتھ بار tapping کریں 1 2 3 4 5 6 7 چھتے نمبر کا point ہے chin point چھن یہ ہے لیکن chin point اس میں EFT کس کو بولتے ہیں گڈہ بنتا ہے lower lip کے نیچے اور chin کے اوپر یہاں پر سبھی اس کو tapping in کریں 1 2 3 تھوڑا اوپر 1 2 3 4 5 6 7 ساتھ نمبر کا point ہے collar bone دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو فولد کرو اور یہاں collar bone پر very gently tap کریں 1 2 3 4 5 6 7 last point آتا ہے under the armpit بغل کے نیچے چار انگلی نیچے دھیان سے اگر ہم چار انگلی نیچے جاتے ہیں یہاں سے بغل کو میں نے بہا کو سیدھا رکھا اور اتھری کو یہاں لگیا اس سے چار انگلی اگر میں نیچے آتا ہوں تو وہ point بلتا ہے جہاں برا کا strap آتا ہے نا یہاں پر چاہیڑ میں that is exact location چلنے سبھی tapping کریں گے جو آپ کو karate chopping point پر تین بار لگات tapping کرتے ہوئے کہنا تو سبھی پرے karate point اور tapping کرو سبھی tapping کرو بالکل اسی جگہ پر چیک کرو سبھی برگ بھائی چیک کرو سبھی برابر point ہو رہے گی سبھی چیک کرو چیک کرو سبھی بلکل صحیح ہونا چھئیے side میں جو صاف اور gentle tapping دیکھو میرے ہاتھ کی طرف the tapping has to be firm مطب بلکل اسی جگہ میں tapping کر رہا ہوں اور gentle مطب very you can say comfortably and lightly اب top the head کھیں سبھی top the head کھیں اور کم آتھ بار tapping کرنا ہوتا ہے اٹھویں انگلیوں سے tapping کریں 1 2 3 4 5 6 7 اب آپ کی پہلی انگلی اور middle finger دونوں کا آپ سے ملائیں تھوڑا fold کریں اور tip سے انگلیوں کے tip سے آپ eyebrow inside point tapping کریں 7 2 3 4 5 6 7 3 number point side of the eye آنکھ کے بالکل center میں یہاں پر socket ہے ہڈی ہے وہاں پر آپ دونے انگلیوں کو رکھیں اور tapping کریں 1 2 3 4 5 6 7 اس کے بعد ہم آ رہے ہیں under the eye آنکھ کے نیچے cheek bone کی پاس جو نکلی ہڈی ہے یہاں tapping کریں 1 2 3 4 5 6 7 nose nose جو triangle بنتا ہے اوپری ہونٹ پر ناکھ کے نیچے 1 2 یہاں ایک یا ایک use کریں اور 2 یا 3 انگلی دو انگلی بھی use کرو تو بھی چلے گا 1 2 3 4 5 6 7 اس کے بعد chin point آتا ہے chin کے اوپر اور lower lip کے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 7 point ہے collar bone دونوں ہاتھ کی first finger اور middle finger سے یا پھر سے 7 بار tapping کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 last point آتا ہے under the armpit کوئی بھی طرف آپ جات سکتے ہیں بغل سے چار انگلی نیچے جائیں اور اس کو لگاتا پیڈنگ کریں 1 2 3 4 5 6 7 آئے سمجھے سبھی کو کتنے point ہم نے سیکھے ہیں بغل سے کتنے point سیکھے 9 karate chopping point پر ہم کیا کرتے ہیں اپنے issue کو بتاتے ہیں کتنے بار بتاتے ہیں بغلو team بار کیا بولتے ہیں اس میں آپ جو بھی تکلیف ہے اس کو ایفٹی کا positive affirmation right اب ہم basic recite شروع کرتے ہیں کوئی بھی treatment دینے کے پہلے سب سے پہلا پہلا کام ہوتا ہے میں اس وقت اگر ایفٹی کر رہا ہوں میں ایفٹی کر رہا ہوں تو مجھے اپنے اس درد کی level کو چک کرنا ہوتا ہے سمجھو میرے گھٹے میں درد ہے right آپ گھٹے کے درد کو چک کرنا ہے کہ جیرو سے دس تک اگر میری اس درد کی پیڑا ہے تو اس وقت میری پیڑا کتنی ہے جیرو ہے تو کچھ نہیں ہے دو ہے تو نہیں کے برابر ہے چار ہے تو ہاں تھوڑا درد ہے چھے ہوا ہے یا اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس سمجھ ہم اس کو ٹیپنگ کریں گے کہ اس کے سٹریس ہرمونز کو ریلیس کرنے کے لئے اور اس سمجھ اس کی لیول کیا ہوگی ٹین ہوگی انہیں دس بے انتہا دکھ میں ہوتا گرتی ہو اس سمجھ آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بولی نہیں پاؤگے اتنی ویجنا اتنی پیڈا start crying like anything اس سمجھ آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ٹیپنگ کروگے تو آپ سٹریس کے ہرمونز ریلیس ہوں گے جیسے ہم ٹیپنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرا سٹریس ہرمونز ریلیس ہوتے ہیں بڈی میں اتنی نواز سسٹم اکٹیوی ہوتا ہے جیسے ہلکے ہو جاتے ہیں تبکی mind کی clarity اور بدھی کی دیویتہ بڑھتی چلی مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے نا بکہ میں کمفرل پوزیشن آب 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 جہاں بھی پیڑا دس ہوگی میں کسی گھر میں گیا تھا مجھے یہاں پر پٹا بندہ ہوگی مجھے لے کے گیا تھا یہی پر پٹا بندہ ہوگا پندرہ دن سے اور میں جب اس کو پوچھا بھائی صاحب آپ کا درد کتنا ہے بولتا میں پندرہ دن سے ایسے جند علاج پڑھا نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ بیٹ سکتا ہوں تو اس کا درد کتنا ہے دس out of ten اس pain intensity is ten out of ten تو اس سمائے وہ کچھ بولی نہیں پائے گا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اپنے بڈی میں ایسے تیپنگ کرنا چاہیے آپ بھی اس بڈی میں تیپنگ کر سکتے اس کو سروں کے تیپنگ کہتے ہیں پروکسی تیپنگ کہتے ہیں سب بڈی میں تیپنگ کہتے ہیں اپنے بڈی پہ کروگے یا پھر اس کی بڈی میں آپ کروگے تو بھی تیپنگ چلتا ہے وہ چھوڑا بچہ ہے اچھانے کہ اس کے پیٹے میں بہت زیادہ آپ درد ہوتا ہے بچہ تو تیپنگ نہیں کر سکے گا آپ اس بچے کے بڈی میں ریلیکس کرو اس کو اپنے بڈی میں تیپنگ کر سکتے ہیں اپنے بچے کا نام لے کر اس وقت اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کی جگر پر میں اپنے آپ کو ایف تی دے رہا ہوں بس آپ سر اتنا پہلے آپ نے اپنی لیول کو چیک کیا میری پیڑا کتنی میرا درد کتنا ہے پھر آپ نے تیم بار ایف تیم بار ایف تیم لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیگٹیو راؤنز کو ٹیپنگ کرنا چالو کرنا ہے کتنے کئی بار ایف تی سے جمت کار ہوتے ہیں ایک ہی نیگٹی راؤنز آٹ پوئنٹ ٹیپنگ کرنے سے درد نکلتا ہے ایسے بھی مریکل ایف میں دیکھے گئے ہیں پہلے ایک بار دو بار چار بار نیگٹیو ٹیپنگ کرو اس اشیو کو بولنا ہے اپنے پاپ سے پیار کرتا ہوں یہ اب نہیں بولنا اپنی درد کی لیول کو چیک کرو جاؤ اب ہی سب کرو گے سمجھو پہنی درد کی لیول سات تھی اب آپ کی لیول کتنی آئی ہے پانچ آئی ہے تو آپ کو رہنا نہیں ہے واپس آپ کو واپس کہنے کی جورت نہیں ہے آپ صرف نیگٹیو کے راؤنز بڑھانے ہیں اور چاروں لے سکتے ہیں اور دوران لو پھر چیک کرو آپ کب تک کر سکتے ہیں جب تک اس کی لیول کم سے کم نہیں آتی ہے رائیٹ اب شروع کریں ہم کوئی بھی آپ اپنے لائف کا ایشو لے لو لائل ناراض ہوں میں اس بات کو لے کر بہت دکھی ہوں میں اس بات کو لے کر بہت چندت ہوں میرے سر میں اکثر درد ہوتا ہے مجھے ڈائیبیٹیز ہے پلٹ پیشر ہے آستما ہے پیٹ میں بہت ایسیڈی ہوتی ہے پھر بھی میں اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں جو بھی آپ کا ایشو ہے ہم دون ہی پرابلم کو لے سکتے ہیں پہلے فیزی پرابلم کو بھی لے سکتے ہیں تو سبھی کوئی بھی اپنے ایشو کو من میں پہلے سوچ لو کہ میں اس وقت کس کے لئے کر رہی ہوں آپ کا نیچر ہے بہت جلدی آپ نیچر کے نازوک نیچر کے اب بہت جیدہ گصہ جلدی کر لیتے ہیں وہ بھی کہ سکتے ہیں حالانکہ میں ہمیشہ ہی تھوڑی دوسری بات پر بہت upset ہو جاتی پھر بھی اپنے آپ سے پیار کر سکتے ہیں ایسا بھی کر آپ ایشو کو لے سکتے ہیں ready چلیں کوئی بھی ایشو کو پہلے آنکھیں بند کرو اور جس کے لئے آپ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی دیکھو اگر آپ کو اس وقت گھٹے میں درد ہے کندے میں بھی درد ہے گرد میں درد ہے تو آپ کو EFT کس کے لئے کرنا چاہیے پہلے جہاں سب سے جیدہ درد ہے اگر آپ اس جگہ پر tapping کرو گے تو باقی دو درد کی لیول آٹومیٹ کم ہو جائے گی یا جیرو بھی ہو جائے جیرو چکیا نا سبھی نے کیا کیا نہیں چکنگ سبھی نے چلے اپنے ایشو کو کہو جو بھی ایشو آپ کا ہے اور اس کے ساتھ میں تین بار کہو اس کے ساتھ میں پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں چلو من میں کہو تین بار tapping کرو لگاتار میرے دہانے گھٹے میں پھر بھی اپنے آپ سے ایک بار ایک ایشو کو لینا ہے پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں سیکھار کرتی ہوں تین بار آپ نے کہنا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو EFT کا statement ہے آپ ایک ایک اکسر بھی لے سکتے ہیں ایک اکسر بھی لے سکتے ہیں سبوز آپ نے پیڑا لیا نا ایک بلڈ پیشر آئی بھر انسائی پوائنٹ میں آؤ پھر واپس اسی ایشو کو آپ کہو گے اور ٹیپنگ کروگے پھر انسائی ایشو کو کہیں ٹیپنگ کریں جب تک ایشو آپ بول رہے تب ٹیپنگ کرتے رہے کم سات بار تو ہو رہی چاہیے انڈر آئے آئے اور ٹیپنگ کریں ٹیپنگ کریں سبھی پوائنٹ کو چینج کر دیا کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے چینج پوائنٹ الگلگ پوائنٹ کو بلوکس کو کھول سارے بلوکس کھول رہے بڈی میں تو چین پہ لیا چین پہ سبھی پہلے ریشو آواز کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں مینٹلی بھی کہہ سکتے ہیں اب چین پوائنٹ پہ آؤ کیپ آنٹ ٹیپنگ اس وقت آپ اتوار نہیں ہے کولر بون پہ آئیں ریشو کو کہیں ٹیپنگ کرتے رہیں اور انڈر آم پیٹ تپنگ کریں اور ریشو کو کہیں رائیٹ اب کیا کرنا ہے آپ اس ایشو کو چاہیں تو ایک اکثر ہی بول سکتے ہیں لیکن آپ کو بلڈ پیشر کی وجہ سے جو 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 فیلنگ آتی ہے جیسے بلڈ پیشر کی وجہ سے میں بلکل نمک نہیں کھا سکتا بی پی کی وجہ سے میرا کولیسل بڑھ جاتا ہے میں دوائیوں کا مہتاج ہو چکا ہوں ایسی خطرناک بیماری مجھے لگی ہوئے کہ پیچھائیں نہیں چھوڑتی ہے جب بی پی بڑھ جاتا ہے میں کام پر نہیں سکتا میں سر بہت بھاری ہو جاتا ہے جو جو آپ کو گھٹنے کے درز سے آپ کو جو فیلنگ آتی ہے نا وہ کہتے جاؤ ٹیپنگ کرتے جاؤ کام 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 اب نہیں آتی ایک اکسر رکھو گی تو بھی چلے گا جس پر ٹیپنگ سیکنڈ رون پہ جا رہے ہم تو ہیٹ پہ ٹیپنگ کرو اور پھر اشیو کو کہو جو بھی جو جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہو اگر آپ نہیں کہنا یا پھر نہیں سمجھ آتی بس اس اکسر کو کہیں یہ میرے کمر کا در یہ میرے گھٹنے کا در یہ میرے آنکھوں کا سو جن یہ میرے دون گھٹنوں کی اکڑن ٹیپنگ کرتے جائیں سیڈ آئے ٹیپنگ چینج کر دی جاؤ پوائنٹ کو چینج کر دی جاؤ انڈر that you have covered all the points of tapping yes third round چل رہے ہیں سبھی لگا کر issue کو کہتے جائیں tapping کرتے جائیں very general tapping get into it fully eyebrow inside side of the eye issue کو کہتے رہے ہیں third round چلتے چل جائیں آگے سبھی points کو کور کرتے جائیں چین کولر bone پہ issue کہیں last under the armpit issue کو کہیں padding کریں last round لیں گے سبھی last round sit issue top the head کہو issue کو اور tapping کر دے جاؤ eyebrow inside two fingers you are using saying the issue and tapping continuously side of the eye socket بالکل آنکھ کے side میں جو لکی لئے ہڈی ہے socket ہے وہاں tapping کریں issue کو کہیں under the eye گال کے پاس جو انہوں کے لئے ہڈی ہے آنکھ کے نیچے وہاں tapping کریں issue کو کہیں nose دو انگلی سے tapping کریں chin upper lip پر جو گڑا بنتا وہاں tapping کریں issue کو کہیں collar bone issue کو کہیں tapping کریں اور سب سے last میں under arm پیٹ چار انگلی مجھ سے سانس پھینکے پہلے لیول کتی سمجھو چھ تھی چار پی آئی چھ سے لیول چار پی برا برا تھوڑا کم ہو چھ سے پانچ پی سمجھو تو ان کو کیا کرنا چھئیے اور راؤ شٹائپ کرنا چھئیے اور بتاو کس کی لیول کم آئی ہے کسی بھی issue کی ہاتھ میں درد تھا کتنا تھا پہلے لیول پہلے لیول اندازن کتنا تھا جیرہ سے درست کتنا آٹ تھا ابھی کتنا ہے ابھی پانچ دیکھو بجا تالیہ اچھا کس نے یہاں پر اپنی لیول کو اور جیدہ کم ہوتا ہوا دیکھا ہے آت اپر اٹھو یہ سکرین بتائیے کہاں پر گھٹنوں کتنا ہے ہاں دو ہے بوری ہے ہاں ہاں نہیں کھڑیوں کو تھوڑا آواز سے بورو کمار میں درد تھا پہلے کتنا تھا تپنگ کرنے کے پہلے سات تھا ابھی کتنا ہے پانچ ہے اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا would you like yes آپ کو کمار کا درد تھا آٹھ سے دس تک ابھی کتنا ہے ابھی بس صرف دو تک ہی رہ گیا ہے رائٹ اور کوئی بولنا چاہے گا آگے بڑے ہم yes آپ نے بیک پین کیے تپنگ کیا تھا پہلے کتنا تھا درد پہلے آٹ تھا ابھی پانچ رہ گیا جن کا بھی درد کم ہوا ہے لیکن جیرو پہ نہیں آیا ہے کون لوگ ایسے ہے جن کا درد بھلکل بھی کم نہیں ہوا ہے ہاتھ پہ اٹھاؤ جن کا لیول ایک بھی پوائنٹ نہیں آیا ہاتھ پہ اٹھاؤ آپ کا کس کیلئی کیا تھا آپ نے بائیں گھٹے کے اوپر کیا تھا رائٹ تو پہلے پہلے ہم آئیس آپ کا بھی کم نہیں ہوا ہے بلکل کس لئے تھا آپ نے کیا بھول رہے ہیں کمر کے فیفت وٹی بھول سی اب ہم کیا کر رہے ہیں چار راؤن اور ٹیپنگ کریں گے جن کے درد اس بیسک سے نہیں اترتے ہیں ہم آگے جائیں گے شورٹ کر رہے ہیں ابھی اس کو فل میں لے جائیں گے کس کے لئے وہ درد جو دماغ میں بیٹھے ہوئے شریع میں تو ہی ہی ہیں لیکن دماغ میں بیٹھے ہوئے دونوں سائٹ کے ہم اس کو کلیر کریں گے اس کا پہلے 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 سبی پوائنٹ کو کور کریں گے اسیو کو کہتے جائیں گے انڈر دا آئے نوز ٹیپنگ کریں اسیو کو کہتے جائیں چھل اپنے آپ کرتے جائیں جہاں اسیو ختم ہوتا ہے نیکس چینج دا پوائنٹ کمپلیٹ جر فور کمپلیٹ راؤنڈ ساف ای 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 تی اسی اسیو کو لے کر چل رہے ہیں آپ دھیان دکھیں سبی اسی اسی لے کر چل رہے ہیں انڈر دا آم پیٹ اور تین راؤن پورے کریں سٹارٹ دا پوائنٹ سید اسیو آپ چاہیں کہ آواز کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں یا من میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کے فیلنگ میں آ سکتے ہیں اسیو کو لے کر جو جو آپ کی بہونہیں بنی ہیں جو جو آپ کے لیمیٹنگ بلیٹس بنی ہیں اس کو کہتے جائیں کم آن کیپ ان ٹیپنگ کیپ ان ٹیپنگ انڈر دا آم پیٹ اور دوران اپنے آپ ٹیپنگ کریں گے سبھی ایشو کو کہتے جائیں آنکھیں بن کریں اور get involved into that emotionally جو جو پیڑا آپ کو اس ایشو کو لے کر ہے بس اس کو ایکسپریس کرتے جائیں ٹیپنگ کرتے جائیں ایکسپریس کرتے جائیں ٹیپنگ کرتے جائیں ٹیپنگ کرتے جائیں ٹیپنگ کرتے جائیں جنتل ٹیپنگ بڈ فرم ٹیپنگ you have to complete another four rounds everybody has to complete another four rounds over the third round you have to pull over the second round say the issue, keep on tapping tap of the head first then eyebrow inside too keep on tapping, keep on saying side of the eye, nuclear head deeper under the eye, cheek bone issue کہتے جائیں, tapping کرتے جائیں nose, دو ہی انگلی سے tapping کرتے ہیں, ایک ہی ہاتھ سے chin پہ بھی دونوں انگلی سے tapping کرتے ہیں fold کر کے تھوڑے انگلیوں کو collar bone, دونوں ہی ہاتھوں سے tapping کرتے ہیں ایک ہاتھ سے بھی اسے کر سکتے ہیں nothing wrong in that, under the armpit اور اب ہم جا رہے ہیں last round کے لیے come on everybody keep on saying mentally your issues and keep on tapping, keep on tapping keep on tapping, every point has to be covered اس کو لگاتر کہتے جائیں جو بھی آپ کو تکلیف ہے please continue and cover your fourth round under the armpit کرنے کے بعد میں پھر سے آپ لمبی گری سانس لیں اور موسے سانس کو باہر نکالیں واپس اپنے درد کی intensity کو subjective units of the stress suits کہا جاتے ہیں اس کو check کرو بابا check کرو yes موسے بہن کہاں پہنچا آپ it's gone موسے بہن جی کہتی ہے کہ میرا پورا درد چلا گیا ہے yes you are under آپ کو تو آپ کا zero پہ چھانا پہلے نہیں two پہ تھا ابھی it is some two only nothing wrong آپ کا کسی اور کو جن کا level آپ کا کچھ level آیا ہے نیچے ابھی ایک کم ہوا ہے very good beautiful ایک کم ہوا ہے اور کس نے آپ کا بہن گی ہاں yes آپ بولو آپ ادھر آگے آگے بتاؤں لیکن بائیس صاحب نے بہت سنگر انوہو بتایا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ زمین پر دس سے پندر منٹ بیٹھ نہیں سکتے تھے آپ ہی دو گھنٹا زمین پر بیٹھتے ہیں برابر نہ پہلے کتنا level تھا آپ کا پہلے دیکھو پہلے ہم نے issue کو لیا آپ نے کمر کے درد کھولیا تھا پہلے چاروں ہم نے negative tapping کیے آپ کا درد پہلے کتنا تھا پہلے دس تھا پہلے بار چاروں tapping کیے کتنے پر آیا سات پر آیا ابھی کتنے پر آیا زیرو cwp اور کوئی share کرنا چاہے گا yes ہاں کھٹے تک ہے بردی رب تھوڑا آواز سے پاؤں میں درد تھا بیٹھے بیٹھے درد دے رہا تھا اور eft کرنے کے بعد ابھی کتنا رہا ہے ابھی صرف ایک point رہ گیا ہے yes 9 سے 10 تھا آپ کے گردر میں درد پہلے جب پہلے بار چار بار tapping نگٹیگ آپ کا درد پانچھے پہ آیا تھا اس کے بعد میں beautiful بھائی صاحب کہتے ہیں اور چار بار tapping کرنے سے میرا گردن کا پورا درد چلا گیا ہے right اب ہم چل رہے ہیں full کی طرف full کی طرف تھوڑا میں سمجھتا ہوں پانچ ساتھ ابھی تو time ہے ویسے پاندارہ منٹ میں میں پورا کرنے کوشش کروں جرد پر تو پانچ منٹ ایک سا لے کے میں آپ کو سارا بتاؤں گا کیسے deep میں جاتے ہیں نا problem کے کس نے emotional issue لیا تھا emotional issue آپ نے لیا تھا کونسا emotional لیا تھا emotional please come in the friend and tell us please دیکھو کسی نے بھی emotional issue کو نہیں بتایا تھا میں بہت دکھی ہوں ناراض ہوں چنتت ہوں بہت بہت ہوں مشانت ہوں بہت ڈسٹر بہوں ریسلس ہوں ناراضگی کا ناراضگی کا اپنے issue لیا تھا پہلے کتنا تھا starting میں pen تھا اس کے بعد کتنا ہوا ہاں اچھا second time جب کیا آٹھ ہوا ہے جن کے درد basic سے مٹتے نہیں ہیں we go to the full basic recite اب یہ میں نے short کیا ہے درد یہیں سے چلی گئے ہیں آپ نے سب ہی نے دیکھا ہے سامنے جن کے نہیں گئے ہیں ابھی آپ tapping کروگے اس کم کہتے ہیں full basic recite پہلے ہم نے کیا کیا تھا short basic recite اس میں ہم نے کیا کیا تھا karate chopping point پر لگاتا team ور اپنے issue کو کہا تھا پھر negative rounds ہم نے کرتے گئے درد کی liver کو نیچے لاتے گئے لیکن جن کے درد کی liver نیچے نہیں آئی ہے یا ایک آئی ہے یا زیادہ فرق نہیں پڑھا they should go further full basic recite full basic recite میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ issue کہا 8 point کو tapping کیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں steal the tapping steal the tapping ہم کیا کرتے ہیں یہ ہاتھ ایسے رکھو سبھی یہ جو نکھون کے جو palm side رکھو ایسے ہم point نکالتے ہیں سجوگ میں تو یہاں پر جو نکھون کے جو بہاری shore ہے جہاں سے یہ نکھون چمڑی کو touch ہوتا ہے یہاں سے نکلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں outer side of the nail outer side of the nail right ہم اس کو locate کر دیں ہتھری کو ایسا رکھتے ہیں لیکن جب tapping کرتے ہیں اس کو ایسا کر دیتے ہیں جب tapping کرتے ہیں تو اب یہ کیا ہوگا یہ شریر کے باہر کی طرف نکھون کا side میں نے کہا ہے tapping کرنے کے لئے لیکن کیونکہ ہم ایسے رکھتے ہیں ہاتھ کو تو ہم easily tapping کر سکیں تو یہ ہیں شریر کے نکھون کے باہر کے side ہی لیکن کیونکہ آپ نے ہاتھ کو الٹا کیا تو آپ کہاں tapping کروگے اب یہ جو انگوٹے کے جو نکھون ہے اس کا جو اندر والا بھاگ ہے وہاں پر آپ کیا کروگے دونوں انگلیوں سے tapping کروگے انگوٹے کو یہ انگلی چھوڑ دوگے اس کو میں steel tapping کرتے ہیں جو پبلک میں جہاں پر tapping نہیں کر سکتے ہیں ان پوائن پر بھی tapping کروگے تو آپ کا درد بٹے گی کوئی آپ سے بہت جوچسے سے بات کروگے آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو بہت سٹب کوئی کر رہا ہے ساس ہے بولنے ہی سکتے پتی ہے سامنے جواب دیئے تو پریشان نہیں ہوگی تو آپ پہلے میں دکھا دیتا ہوں چلو سبھی tapping کرو tapping کرو ساتھ بار کم سے کم انگوٹے اندر کی طرف سائیڈ میں سائیڈ میں درد ہوتا ہلکا سا برد بھائی آپ یہ یہاں پر tapping کرو first finger کے پاس middle finger یہاں پر جو ہوتا ہے یہاں پر ہلکا سا درد آپ ایسے بھی tapping کر سکتے ہیں انگوٹے کو یہاں سے آپ جو سے press کر سکتے ہیں یہاں پر انگوٹے کو یہ انگلی کو نہیں کرنا ہے ring finger کو پھر چھوٹی انگلی کے پاس tapping کرو پھر shake round کریں گے یہاں پر ایسے بھی tapping کر سکتے ہیں دو انگلی سے ایسے بھی tapping کر سکتے ہیں ایسے بھی tapping کر سکتے ہیں اور انگوٹے بھی اس کو tap کرتے ہیں وہاں پر ہلکا سا درد ہوتا ہے right پھر first finger پہ middle finger پہ ring finger پہ نہیں کرنا ہے پھر اس کو آپ کو little finger کرنا ہے اب ہم کر رہے ہیں gamet procedure 9 سبھی اپنے ہاتھ کے انگوٹے کو آپ اندر رکھیں مٹھی کو بند کریں اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں یہ آپ کے کہتے ہیں peak this is called valley this is called peak this is called valley اس کو knuckle joint کہتے ہیں چھوٹی انگلی کے پاس جو کھڑی ہڈی ہے نقل joint کی وہ اور اس کے پاس ring finger کے پاس جو ہڈی ہے right اس کے دونوں کے بیچ میں اگر نیچے آوگے تو یہاں پر گڑھا بنتا ہے یہی gamet point کہلاتا ہے دوسرے طرح سے اگر میں بتاؤں جو ہے ring finger اس کی ہڈی کے بیچ میں ایک line کھیچو گے سٹیٹ line اور یہاں سے triangle نکال ہوگے یہ دیکھے یہ نکل joint کی یہ پہلی ہڈی ہے دوسری اس کو میں نے ملایا اور اس سے triangle نیچے کی طرف کھیچا جہاں triangle کا نیچے کون بنتا ہے جو point بنتی ہے وہی کہلاتا ہے gamet procedure 9 بھرد بھائی tapping کرنا ہے آپ کو اور 9 آنکھوں کے action کرنے absolutely right right correct ہے so right correct ہے اس کو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے لگاتا tapping کرنا ہے آنکھوں کے 9 action پہلے آنکھ کھول کر پھر آنکھ بند کر کر heart down گردن کو سیدھا رکھنا بلکل نیچے زمین کی طرف دیکھنا heart right down heart left down پانچے میں آپ کو لگاتا tapping کرتے جانا ہے اور آنکھوں کو پورا clockwise rotate کرنا ہے سیدھا گھمانا آنکھوں کو اور پھر چھٹے میں آنکھ action اس کو الٹا گھمانا ہے سمجھائے سبھی کو gamut procedure 9 میں ہم 9 action کرتے ہیں 6 آنکھوں کے لگاتا tapping کرتے ہوئے آپ سبھی میرے ساتھ کرو گے 6 point پہلے بولو آنکھیں بند کر کے پھر آنکھیں کھول کر کے گردن کو سیدھا رکھتے heart down right heart down left right اس کے بعد میں rotation clockwise لگاتا tapping چلتا رہے گا سیدھا rotation ultra rotation اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے humming bee sound جو برامری برامری میں ہمارا رائیڈ برین ایکٹیٹ ہوتا جس سے ہم کو کیا ملتی ہے ہمارا دل کھولتا ہے خوشی ملتی ہے اور یہاں پر humming bee sound میں کیا کہیں آنکھیں کھول کر گردن کو سیدھا رکھ تیپ گمیٹ پوائنٹ پہ کریں نیچے دیکھتے ہوا hard left down clockwise rotate کریں 20 clock روکیٹ کریں اور پھر humming bee sound happy birthday to you humming bee میں دو بار پھر 1 2 3 4 5 loud again humming bee sound 1 2 3 4 5 right سمجھا سبی کو پورا آنکھیں کھول کر روٹیٹ کر آئیں clockwise سیدھا گھمائیں آپ کی آنکھوں کو الٹا گھمائیں الٹا گھمائیں اور اب humming bee sound کہیں کیا کہنا ہے 1 2 3 4 5 پھر humming bee sound میں happy birthday to you سمجھائے سبی کو گھمائٹ پروسیر 9 میں 9 actions کرتے ہیں آپ سبی کو میں بتا دیا جن کے درد basic سے نہیں اترتے ہیں ان کو اس کو پہلے ہم نے short کیا تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں full میں کیا کرتے ہیں پہلے issue کو یہاں کہا 8 point لی 4 انگلیوں میں لی پریس کر چار پریس کر کے ختم بریٹ کی سلائس اس کے بیچ میں آپ کچھ مسئل ڈال رہے ہیں پہلے ایک سلائس آپ نے نیچے رکھی پہلے issue کو کہا right issue کو کہا اور اس کے بعد میں آپ نے 8 point ٹیپ کی نگیٹیو چار سٹیل ٹیپنگ کیا نکون پر پھر پریس کیا چار پوائنٹ آپ نے دوبارہ یہ لی اسٹیل ٹیپنگ پھر آپ نے گمیٹ پروش یہ 9 کیا جو 9 ایکشن بتائیں میں نے پھر آپ بریٹ کا دوسرا پیس اوپر رکھنا ہے سینڈوچ اوپر پھر آپ پھر آٹھ پوائنٹ کو ٹیپنگ کرنا ہے چار ٹیپنگ کرنا ہے اب آپ کیا کرو بلے چاہے تو وہ ایشو لو اس میں آپ بہت فائدہ پڑے گا اور جن کو جیرو لیول تک آج چکے وہ کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی ایموشن کو لے سکتے ہیں جن کے شریح میں بے حد پیرا ہے بے انتوا پیرا پہلے میں اس کو کر لیتا پھر رہے ہیں جن کا بلکل بھی لیول کم نہیں ہوا ہے اب ہم اس ٹیپنگ کو کریں گے فل کو ready جو بھی ایشو آپ لینا چاہے جن کی لیول تھوڑی کم نیچے آئی جن ستیس آئی چار دیکھو فل بیس ستی مطلب ڈویل پوائنٹ پیلیٹ سٹیٹمنٹ کیا یہاں پر نیگلی پوائنٹ بھی تیم بار ملا کے لگا تر ٹیپنگ کیا اس کے بعد آپ آٹ اور چار بارہ بریٹ کے نیچے سلائز آگئی پھر آپ نے گیمیٹ پروسی نائن کیا نائن اکشن کو لے کر یہ بیش مسئل آگیا پھر اوپر سے بریٹ کا پیش سکھا مطلب آٹ پوائنٹ اور چار نکون کی پوائنٹ سبھی آنکھیں بند کرو اور آپ کوئی بھی ایشو کو لے کر ٹیٹمنٹ دینا شروع کریں چاہے تو پہلے والے ایشو لیں جوکہ ہم فل بیس رسائی پر کر رہے ہیں اور اس کی لیول کو چیک کرو جو بھی درد ہے پیڑا ہے ایموشنل پین ہے فیزیکل پین ہے اس کی لیول کو چیک کریں ایش اب ہم تین بار نگیٹیو پوزیجی کو ملا کر میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں سیکھار کرتی مجھے میری دونوں ہی آنکھوں میں بہت زیادہ سوجن ہے پھر زیادہ سیکھار کروگے اگر کسی کو ناراض کی کرنا ہے تو ان کو کیا کہنا چاہیے میں اس بات کو لے کر بہت ناراض ہوں پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں تین بار کہا یہ ناراض ہوگی نا کیا سمجھتے ہیں لوگ مجھے کوئی ایسا بات کرتا ہے یہ کوئی غصے کو لے دکھ کو لے چنت کو لے بھائے کو لے کر آپ feeling آتی ہے وہ سب کہتے جاؤ ready چلیں سبھی اپس tapping کرو تین بار negative positive statement لگا tapping کرو karate choping point پر بہن جی آپ باجا باجا رہے ہیں باجا نہیں باجانے کا ایسا 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 ہوگے آٹھ پوائنٹ پر top the head issue کو کہو اب side point پر آؤ issue کو کہو side of the eye nukle ڈی کے پاس آؤ issue کو کہو آنکھ کے نیچھے جاؤ issue کو کہو nose point پر آؤ issue کو کہو chin point کو tapping کرو issue کو کہتے جاؤ tapping کرتے جاؤ collar bone نیچھے اترتے جائیں اور 8 point پر under the arm pit بگل سے 4 inch نیچھے جائیں tapping کریں padding کریں اور لگا ترشی کو کہیں اب ہاتھ کو سبیتری کو اوپر رکھیں اور دونوں انگلیوں سے دونوں انگلیوں کے نکون سے بھی tapping کر سکتے اور اچھا ہوگا یا تو ایک انگلیوں اس کو ایسے بھی tapping کر سکتے کہاں tapping کرنا ہے جو آپ نکون کا جو root ہے چمڑی سے لگاؤ نیچے کی طرف باہر کی طرف ایسا کیا تو باہر کی طرف یہ 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 پر آتا ہے point یہ یہ پر یہ دباؤ گے نا یہ life saving points ہیں یہ پر درد ہوتا ہے یہ ایسے ایسے کو tapping کرو یہ بیچ آلی انگلی چھوڑ دی رنگ فنگر کو کیونکہ اس کے جگہ پر ہم gamut کر رہے ہے چھوٹی انگلی پر tapping کرو ایک بلیٹ سلائس تیار ہو گیا اب مٹھی کو بند کرو انگل اندر رکھو اب بولنا کچھ نہیں صرف 9 actions کر نی گمت 9 اب آنکھیں کھولو 1 2 3 4 5 6 7 heart right down آنکھیں کھول کے دانی طرف نیچے کی طرف دیکھو گردن صیدھی رکھیں گردن تیڑی نہیں گردن تیڑی نہیں پائن طرف نیچے لے جائیں دونہ آنکھوں کی نظروں کو اور ساتھ بار tapping کریں اب روٹیٹ کریں پورا آنکھ کو clockwise rotate کریں tapping کرتے جائیں anti clockwise tapping کریں اور rotate کریں اب ہم humming bee sound میں tapping کرتے ہوئے کہیں happy birthday to you humming bee sound now hum 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 اب آواز کے ساتھ کریں گے 1 2 3 4 5 again humming bee sound hum 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 ابھی یہ جو ہو گیا آپ کا braid کا مسالہ تیار ہو گیا again اوپر سے ایک braid رکھیں again tap the head issue کو کہیں اور tapping کریں eyebrow inside point issue کو tapping کریں change point issue tapping کرتے جائیں اس کے feeling کو لے کر جو جو آپ کے من میں آتا ہے کہتے جائیں point کو tapping کرتے جائیں side eye point tap کریں chin collar bone اور سب سے یہاں پر آٹھویں point پر tapping کریں under arm پھر چار оگلی نیچے بغل سے padding کریں اور last میں سبھی اس کو کہتے ہیں steel tapping ہاتھ کو ایسا رکھ کے اب دونوں انگلیوں سے ایسے یہاں پر tapping کریں issue کو کہیں ring finger بڑی انگلی کے پاس ورہی انگلی کو نہیں کرنا ہے اور چھوٹی انگلی ملاش میں کریں لنبی کے رئی سانس لیں سانس کو باہر نکالیں اور واپس اپنی level کو check کرو کھڑے ہو جاؤ اور جو سے بتاؤ پہلے level کیسے tapping کیا تھا آپ نے کمر کے لئے پہلے کتنا تھا پانچ تھا کتنا ہے دو ہے آپ نے بتا تھا آپ نے کس کے لئے کیا تھا گھٹے کے دائیں گھٹے بائیں گھٹے کے لئے کیا تھا پہلا کتنا level تھا چھے سات تھا ابھی کتنا ہے دو رہا گیا اور آپ کا has level come down ہاں ایک منہ ایک منہ ایک در آئی ادھر آئی 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 کتنا ہے کیا بات ہے جتنے بھی مینٹل پرابلمز ہوتے ہیں اس کے لئے گمت ہی یوز کرو چھوٹے مہتو درد ہے وہ آپ ایک ایک چالیس سیکنڈ میں پورا ہو جاتا ہے یہ سوال لمبا پروسیجر ہے تو اس کو کرو اور آپ کو تب تک ٹیپنگ کرتے جانا ہے جب تک کہ لیول زیرو نہیں ہوتی ہے بس پانچ منٹ میں پورا کروں گا میں بھی دیکھو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ان دردوں کو مٹا ہے جو بالکل مٹتے ہی نہیں ہیں کون ہے یہاں پہ جن کی لیول ابھی بھی نیچے بالکل نہیں آئی ہے ہاتھ کو اٹھاؤ کوئی ایسا جن کی لیول بلکل نیچے نہیں آئی ہے لیول is not coming down دیکھو درد کم ہوتا ہی ہے چاہے میرا درد پیور فیزیکل ہے جن کا درد پیور فیزیکل ہے جن کا اب بیٹھویں اب جن کا درد پیور فیزیکل ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے فریکشر ہوا ہے درد تو ہے نا لیکن ابھی ایک وقتی کا گاڑی چلا رہا تھا کس نے گاڑی کو ٹھوکا اور اس کا فریکشر ہوا فریکشر کا درد تھا اس کو وہ تو کم ہوگا نہیں کیونکہ جب تو کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کو جب پوچھا گیا کہ آپ کو اس درد کو لے کر کیا لگتا ہے کونسی پیڑا ہے آپ کے اندر من میں بولتا ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا میری بیوی مجھے جبردستی وہاں لے کر گئی اس کو لے کر ٹپنگ کیا پہلے کیا ٹپنگ کیا پہلے کہ میں آپ کو آ رہا ہوں ان کے پاس پہلے کیا لے کہ ٹپنگ کیا کہ میرے تائین کندے میں فریکشر کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہے پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں تین بار کہا ٹپنگ کیا تین چار راؤنڈ درد دور نہیں ہوا کیونکہ فیزیکل پین ہے نا ابھی میرے کوئی آٹو جور سے ٹھوکے گیا ہے میرے بہت درد ہے اب میں ایسا کروں کو جادو تھوڑی ہے ابھی وہاں بلڈ جام ہوا ہے مسکولی سپیزم ہوا ہے وہاں پہ خون رک گیا it will take its own time ہے کی نہیں لیکن ان کو جب ٹپنگ کرایا گیا کس پر ایموشنل آسپیکٹ ہوتا ہے درد کا اور وہ 68% ہوتا ہے بلے آپ کے شریع کے درد پیوری فیزیکل ہیں لیکن ان کا جو ایموشنل پین 68% ان دردوں میں بھی ہوتا ہے تو پہلے ان کو ٹپنگ کیا کرایا گیا میں بہت ناراض ہوں نہیں جانا تھا بی بی کے ساتھ میں جب پردستی کرتی ہے پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں سیکار کرتا ہوں میری جانے کی بلکل دل نہیں تھی پھر بھی میں گیا ناراضگی سے گیا پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں سیکار کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کا لیول کم آیا درد کا کیونکہ ایموشنل کمپننٹ جا رہا ہے نیچے پھر کیا درد آیا پھر آپ کو کیا پی رہا ہے اس کو ایکشنینٹ کو لے کر کہا کہ اس آٹو والے نے اس آٹو والے نے کیا کیا بے مطلب کا لائن کاٹنے کی کوشش کی اور آکے میری گاڑی کا ایکشنینٹ ہو گیا تو آپ کو آٹو والے کو لے کر کیا ہے آٹو والے کو لے کر ہے نا مجھے بہت زیادہ فرصے ریزینمنٹ ہے آٹو والے کو لے کر اس آٹو والے کو لے کر میں بہت ناراض ہوں فرحی اپنے سے پیار کرتا ہوں اس کا پین نکالا اب اس کا پین کتنا آیا تھا کافی کم ہوا اب بولا اور کچھ لگتا ہے آپ کو تو اس نے کہا کہ میری بیوی مجھے ہمیشہ ہی ابنڈن کرتی ہے میری بات مانتی نہیں اپنی بات کو منوا کر ہی رہتی ہے تو لاسٹ اس کو ٹیپنگ کرائے گا کس کے بات کے اوپر آئی ہیو آلویز بین ابنڈن مجھے ہمیشہ ہی میری بھونہوں کو نکالا جاتا ہے پھر میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں اسی کار کرتا ہوں ٹیپنگ کیا درد اور کم ہوا آپ کا درد کم ہوتے ہوتے آپ کے زندگی کے ان گہرائیوں میں جو ایموشن سوتے ہیں نا وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں اب کیا ہوا اب کیا ہوا پانچ سال کی عمر میں اس کے ماں نے اس کو کہیں پر کھیلنے کے لیے سکول میں چھوڑا تھا نرسری میں پلے نرسری میں اور وہ وہاں ہے نا ٹائم ہو گیا پانچ بیجے کا ٹائم تھا چھوٹے گا اس کی ماں کسی پارٹی میں بیزی ہو گئی ڈرنگز کے ساتھ میں اور رات کو نو بجے تک اس کو کوئی وہاں لینے نہیں آیا اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ میری ماں مجھے ہمیشہ ہی اگنور کرتی ہے ابنن کرتی ہے جب اس نے اپنی ماں کو لے کر یہ ٹائپنگ کیا کہ میں ہمیشہ ہی اگنور کیا جاتا ہوں پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں اسی کر کرتا ہوں رائٹ اس بات کو ریوائز کرتے ہوئے ٹائپنگ کرتے جاؤ گا میں نے کہانی بناو کیا ہوا تھا پانچ سال کی عمر تھی میری ماں نے کہا کہ بچے تم کھیلنے جاؤ میں آ جاتی ہوں پانچ بچ آپ کو لینے کے لیے پانچ بچ گئے میں رہ دیکھتے رہا ماں نہیں آئی روتے رہا ہمیں فون نہیں میرے پاس میں کوئی کانٹیک نمبر نہیں اپنی ہی دیکھتی ہیں یہ دوسرے کا فکر بھی نہیں ہے ہمیشہ ہی ایسے جیسے ٹائپنگ کیا اس کا جو فریکچر کا پین تھا وہ کیونکہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہم جیون جیتے ہیں کسی کے دکھ کو لے کر جیون جی رہے ہیں چنتہ کو لے کر بھائے کو لے رہے ہیں ناراضگی کو لے کر جیون جی رہے ہیں کوئی بھی ایسی بات آپ کے لائف کی ایک ایک ایکزامپل اور بتاتا ہوں تو کوئی خیال میں آ جائے گا ایک بہن جی کو دو سال کی عمر سے رومیٹائیڈ ہوا پورے شریف کے جوائنٹس میں پین یہ بینا کسی عمر کے مطلب دو سال کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے اوستیو آرثرائیڈی جو ساندھے گستہ ہیں وہ چالیس کے بعد ہوتے ہیں اب ان کو پورے باڈی پہ پینٹا کونسی عمر سے ہے دو سال کی عمر سے آج ان کی کتنی عمر ہے پہتیس سال ہے تو جب ان کو ٹیپنگ کرایا گیا میرے سبھی شریف کے جوائنٹ میں بہت زیادہ درد ہے ایوین دو ایم ایم پیشنٹ اپ رومیٹڈ آرثرائیڈی دیسپائیٹ ایٹ ایٹ ٹوٹلی اور ڈیپلی لیون ایکسیٹ میسل حالانکہ میں رومیٹڈ آرثرائیڈ کی پیشنٹ ہوں پھر بھی اپنے ہف سے پیار کرتے ہوں سکار کرتے ہوں تین بار بولا اور ٹیپنگ کیا کتنے رون ٹیپنگ کیا کتنے رون ٹیپنگ کیا ان کو کتنے رون ٹیپنگ کیا دس رون کوئی فیکٹ نہیں کوئی فیکٹ نہیں کونسی عمر سے ہوا ہے دو سال کی عمر سے کیا ہوا تھا دو سال کی عمر میں بتاؤ تو اس نے بتایا کہ دو سال کی عمر میں میرے ماں بات بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے اور میں گھر کے کسی کونے میں دبک دبک روتی تھی بہت زیادہ تب اس کو واپس اس پہ اوپر ٹیپنگ کر آیا گیا میں کہانی بنا کے کرتے ہیں اس میں کیسے کہانی بناتے ہیں سمجھو مجھے دو سال کی عمر میں کوئی کوئی صدمہ بیٹھا ہے جب کوئی ٹرومیٹک کنڈیشن ہوئی ہے تو ٹیپنگ کیا کر آیا پہلا سوال پوچھتے ہیں کب ہوا جب میں دو سال کی تھی کہاں ہوا ماں کے گھر میں کیسے ہوا بہت زیادہ کرتے تھے ماں باب بہت روتی جاتی تھی میں آنسوں پہنچنے والا کوئی نہیں تھا میرے پاس ہر دن زیادہ سہم گئی تھی میں ان کے زیادہ سے کون انوال تھا میرے ماں باب وہ بھی کہنا ہے کیا فیلنگ آئی تھی میں ڈر گئی تھی that emotion will come میں ڈر گئی تھی تو پھر اب جیسے ہی وہ کہانی بنا کے ٹیپنگ کرتے جائیں گے اس کو کہتے ہیں tell the story keep on tapping keep on tapping tell the story تو ان کا ایک ہی سٹنگ میں پورا رومیٹیزم ٹھیک ہو گیا ایک ہی سٹنگ میں جو میڈیکل سائنس کے پاس انکیوریبل ہے ایک چھوٹی سی بات دو منٹ بھی پورا کریں گے ہم پورے باڈی میں پین پورے باڈی میں پین تھا ان کے chronic pain اس کو ہم پتے ہیں fibromyalgia fibromyalgia پین تھا ان کو تو ان سے پوچھا گیا اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں everything is normal everything is normal تمہارے شریف میں کچھ problem ہی نہیں ہے پھر بھی درد بنا ہوا ہے تو کہا کہ آپ کو کس بات کو لے کر چنتا ہے دکھ ہے بھے ہے چنتا ہے یا پھر ناراضی ہے یا guilt feeling ہے کہا کہ میں اپنی ماں کو لے کر بہت دکھی ہوں میری ماں نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا my mother never loved me تو اس کو tapping کرائے گیا میں اس بات کو لے کر بہت دکھی ہوں کہ مجھے اپنے ماں کا پیار کبھی نہیں ملا right تین بار tapping کیا نگلی tapping کیا right اب بھی اس کے درد کی level کچھ کم نہیں ہو رہی ہے right پہلے پھرے پتیوں کو tapping کیا بتا نہیں میں نے جو میرا pain ہے body کا physically کچھ فائدہ نہیں اس کے بعد میں branches emotions پہ آئے ہم دکھیں ان کے تو بھی فائدہ نہیں ہوا ہے stem کیا ہے stem stem کیا ہے گھٹنا event کونسی بات نے میرے ماں کے پرتی مجھے اتنا دکھی کر دیا کہ مجھ سے باہر نہیں آ سکتی تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی میں مشکل تھے پانچ سال کی تھی اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتی تھی ایک بار ہمارے گھر میں کچھ رشتے دار آئے اور میری ماں نے کہا کہ بچے آئے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے کھیلو لیکن میں نے اپنے کھلونوں کو یہ اپنا ساتھی بنایا تھا حمدت بنایا تھا میں اپنے کھلونوں کو ان کے ساتھ تو میرے سچے ساتھی تھے وہ میں نے شیئر نہیں کیا اور میری ماں جب رشتے دار گئے میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے سارے کے سارے کھلوں نے جلا دیئے that was the event اتنا دکھ ان کے اندر بیٹھا کہ ان کے باڈی میں پورا درد اترتا ہے جب ان کو لے کر ٹیپنگ کر آیا گیا ہے نا اس کے سٹوری بناتے ہیں کیا ہوا تھا ماں نے میری کھلوں نے جلا دیئے تھے کب ہوا تھا جب میں پانچ سال کی تھی پانچ سال کی تھی اور پھر پوری گھٹنا بتاتے جانا ہے لوگ آئے تھے اور پھر اس نے جیسے ہی ٹیپنگ کیا نا ان کے پورے شریف بھی جو کرونک پین تھا اس کو فائبرو میل جیا کہتے ہیں سارا نکل گیا سنجھا ہے اس کو کہاں جاتے ہیں اس کے نیچے ہوتے ہیں limiting beliefs کچھ لوگ بولتے ہیں ہم پھول جی کو ٹیپنگ نہیں کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر میں بول رہا ہوں I'm happy I'm happy Life is beautiful Life is wonderful آج کے دن میں میرے زندگی کے بیتری دن ہے آج کے دن میں بہت خوش ہوں اور اندر سے کوئی آپ کو ناراض گی ہے آپ ناکوش ہیں یا کسی بات کو لے کر پریشان ہے پہلے اس کے نگیٹیو کو ٹیپنگ کر کے نکالو اسٹریس کو ڈیسٹریس کرو پہلے نہیں آپ ناراض ہیں میں بالکل شانت ہوں میں بالکل شانت ہوں میں بالکل شانت ہوں اندر سے ہوا جا رہی ہے بیوکو کس کو بنا رہا ہے it is not the words it is the feeling سبھی کا تحضر بہتر شکریہ thank you very much سمجھایا ہے کی نہیں آجا سارا ویڈیو بنا ہے آپ کے اس میں آ جائے گا اس کے بعد بھی آپ کو دھن کمانا ہے تو EFT ہے آپ کے لیمٹنگ بلیف دور کرنے میں صبح نہیں اٹھ سکتی اس کے لیے EFT ہے آپ کے سمجھنے میں ٹکرا ہو ہے کیسے EFT سے اس پیار کو بڑھاتے ہیں الگ الگ اس کے ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ آگے میری ویف سائٹ پر دیکھ پاؤ گے سبھی کا بزر شکریہ thank you